موسیقی آپ لوگ اس ویلوگ میں میرے ساتھ بنے رہیے گا اور پلیز گائز آپ لوگوں سے ریکریسٹ ہے جس نے میرا چینل سکسکرائب نہیں کیا میرا چینل سکسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا اور پلیز گائز آپ لوگ میری ویڈیو پانچ لوگوں میں ضرور شیئر کیا کرو تاکہ میرا چینل جو ہے آگے بڑھے آپ لوگوں سے ہی امید ہوتی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو فل ووچ کریں گے تو گائز آج نیلم آئیے ہم نے باتیں بھی کی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور موسیقی کو بھی آپ کو دکھایا تھا تو یہ اسی پچھلے ویلوگ کا ہی دوسرا حصہ ہے پچھلے ویلوگ میں میں نے زیادہ نیلم کو اور موسیقی کو ٹائم دیا کیونکہ ایان بھی ٹویشن چلا گیا تھا اور میں اکیلی تھی جب میں موسیقی کو بھی ٹائم دینا تھا اور نیلم کو بھی کھانا بھی بنانا تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں سے نیلم کو ملوایا اور تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو وہ والا بھی لوگ وہیں پہ انڈ کر لیا تھا اب میں بناوں گی کھانا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ڈسائیڈ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے کیا تھا نیلم تو کہہ رہی تھی کچھ بھی بنا لو لیکن جو نیلم کو پسند تھا میں نے بریانی بنائی ہے تو وہ میں سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ملتے ہیں پھر کچن میں جا کے ہلو ویورز تو میں نے آپ کو بولا تھا ملتے ہیں کچھن میں جا کے بریانی کا سمان میں نے ریڈی کر لیا ہے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں اور آپ کو بریانی کیسے لگتی ہے یہ بھی بتانا اور یہ میرے بریانی کا سمان ہے یہ تو سلات کا سمان ابھی بیچ میں کچھ کا پہلے اور بریانی میں ڈالنے ہیں آلو وہ لازمی ڈالنے تھے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے موسا اور ایان آلو شوق سے کھاتے ہیں یہ چھتوں نے ٹماتر ہے اور یہ پیاز ہیں جو ابھی میں چلے کے اوپر رکھنے لگی ہوں تو جیسے جیسے بریانی گائز ریڈی ہوتی جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی تو بریانی بہت مزے کی اور سپائسی بننے والی ہے اور بہت مزہ آنے والا اس ویلوگ میں کیونکہ اس ویلوگ میں ریڈی ہو رہی ہے بریانی اور بریانی تو آپ سبی کو بسند ہوگی لیکن زیادہ کس کو بسند ہو کمک شیکشن میں بتانا نہ ہوگی گا تو ملتے ہیں ہماری دیم 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 موسیقی 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 یہ کہاں ملوں گی تھوڑی دیر میں تو گائز آپ نے دیکھا ہے کہ سارا کچھ ہو گیا بریانی بن گئی کھا لی مہمان بھی چلے گئے ابھی نیلم چلی گئی ہے نیلم کا ہزبینڈ آیا تھا جمی آیا تھا ہم لوگ باتیں باتیں کر رہے تھے بہت دپے لگا رہے تھے بہت اچھا ہم لوگوں نے ٹائم سپینٹ کیا ہے تو ابھی میں ہوں ان کی یادوں کے ساتھ یہ کچن ساف کر رہی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نیلم اور جمی نے نہ کھانا کم کھایا ہے پتہ نہیں کیوں تو میں تو کہہ رہی ہی اور کھاؤ اور کھاؤ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کم کھایا ہے اور جیسے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھو کتنا کھانا تو بچا ہوا پڑا ہے تو میں تو ناشتے میں بریانی نہیں کھاتی ہوں اور زین کو اچھی لگتی ہے یہ ہو سکتا ہے زین اور ایان کھا لیں ایان تو لنچ بوکس میں لے کے جائے گا تو یہ بھی دیکھیں یہ بھی کچن میں سارے برطن پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی سارے ہیں کچن کتنا بیسی ہو رہا ہے اور یہ میں اب ان کی باتیں یاد کرتی رہوں گی اور زین کے ساتھ بھی نیلم کی جمی کی باتیں کرتی رہوں گی اور برطن تو ہوتی رہوں گی تو اسی طرح ٹائم بزر جائے گا کچن بھی ساف ہو جائے گا تو گائز ابھی پھر ملیں گے کسی اور بھی لوگ میں جب تک کے لیے آپ یہ ویڈیو لائک کرو شیئر کرو اور انجوئے کرو یہ ویڈیو کو کھانا بنتے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہو بریانی کس کس کو پسند ہے کمنٹ شرکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا اور آپ کو کیا بتانا تھا کہ چائے بھی گائز بنائی تھی چائے بھی اچھی بنی تھی لیکن کم پی گئی ہے یہ دیکھو اتنا بڑا کب ابھی بھی بچاوا پڑا ہے اور جب ہم لوگ امی کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ چائے پیتے ہیں اور میرے گھر میں چائے آج بچ گئی ہے جبکہ میں بناتی زیادہ کم بناتی ہوں میری کم بنانے کی آرگر مجھے یہ تھا چائے کم نہ ہو جائے لیکن چائے شکر ہے بچ گئی ہے کھانا بھی بچ گیا ہے میں بناتی ہوں دو سے تین لوگوں کا کھانا بیٹا میرا چھوٹا ہے دو لوگوں کا کھانا بنا منا کے میری بہت کم کھانا بنانے کی عادت ہو گئی ہے مہمان کبھی کبھی آتے ہیں تو پھر زیادہ کھانا بنتا ہے تو آج شکر ہے مجھے یہ لگ رہا تھا شاید کھانا کم ہو جائے گا لیکن کھانا بچاوا پڑا ہے تو بہت اچھا ٹائم گزرا ہے ملیں گے کسی اور بھی لوگ میں تو آپ لوگ یہ بھی لوگ دیکھیں انجوئے کریں تو جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت کیونکہ میں نے کرنا ہے کچن صاف آپ نے کچن دیکھ لیا ہے کچن میں بہت گند ہے تو بائی بائی